نمسکر فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست جائے کمار جو آپ کے اپنے چینل know your stocks میں آپ کا سواگت کرتا ہے فرنڈز ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں عربیل بینک کے بارے میں کیونکہ انہوں نے اپنا دسمبر کورٹر کے ریزلٹ کو ابھی ابھی پریزنٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 جنوری 2023 آج کے دن پریزنٹ ہونا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ریزلٹ میں کس طرح کے ڈیٹا کو پریزنٹ کیا ہے فرنڈز آپ کے سامنے یہاں پہ اس کمپنی کے کانسولیڈیٹیڈ ڈیٹا پریزنٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو فیگر آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہے ہیں یہ ان لاکھ میں پریزنٹ ہو رہے ہیں لیکن اسے ہم کروڑ میں کنفرٹ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی فرنڈز اس بینک کے دوارہ جو ٹوٹل انکم پوسٹ کیا گیا ہے انٹریسٹ ارننگ سے اور ادر انکم سے وہ تین ہزار اکیانبے کروڑ اور سٹھ لاکھ کا جبکہ پچھلے کارٹر میں ان کا جو ٹوٹل انکم تھا وہ دو ہزار آٹھ سو آٹھالیس کروڑ اکتیس لاکھ کا جبکہ پچھلے ایر دیسمبر کارٹر میں ان کا جو ٹوٹل انکم تھا وہ دو ہزار چھے سو نبے کروڑ آٹیس لاکھ کا تو فرنڈز یہاں پہ اگر آپ ایر آن ایر کمپریجن کریں گے تو اس بینک کا جو ٹوٹل انکم ہے اس میں اچھال دیکھنے کو آپ کو ملے گا اس کے علاوہ اگر یرلی بائز بھی کمپریجن کریں گے تو بھی اس کے ٹوٹل انکم میں ساندار اچھال دیکھنے کو ملے گا وہیں اگر ایکسپنسز کی بات کریں گے تو آر بیل کے دوارہ جو ایکسپنس پوسٹ کیا گیا ہے اس کارٹر میں وہ دو ہزار پانسو آٹھ کروڑ پائنسٹ لاکھ کا جبکہ پچھلے کارٹر میں دو ہزار تین سو پچاس کارٹر کا تھا جبکہ پچھلے ایر دیسمبر کارٹر میں انکہ جو ٹوٹل ایکسپنس تھا وہ دو ہزار چورانبے کارٹر دس لاکھ کا تھا تو فرنڈز یہاں انکہ جو ایکسپنس ہے وہ کارٹر آن کارٹر اور ایر آن ایر بھی انکریز کیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سدھلاب ایٹ میس نیٹ پوفیٹ کتنا پوسٹ کیا ہے فرنڈز آر بیل بینک کے دوارہ جو ٹوٹل نیٹ پوفیٹ پوسٹ کیا گیا ہے اس کارٹر میں وہ دو سو چوبیس کروڑ اسی لاکھ کا جبکہ پچھلے کارٹر میں انکہ جو ٹوٹل نیٹ پوفیٹ تھا وہ ایکسو ستاسی کروڑ ایککامن لاکھ کا جبکہ پچھلے ایر دیسمبر کارٹر میں انکہ جو ٹوٹل نیٹ پوفیٹ تھا وہ ایکسو ایکیس کروڑ ایکسٹھ لاکھ کا تو فرنڈز یہاں پہ انکہ جو نیٹ پوفیٹ ہے اس میں ساندار بڑھوتری دیکھنے کو ملا ہی ہے اگر آپ کوارٹر آن کوارٹر بات کریں گے تو بھی اور اگر آپ ایرلی بائیج دیکھیں گے تو بھی انکہ جو نیٹ پوفیٹ ہے اس میں ساندار اچھال دیکھنے کو ملا ہے اسی کا پینام ہے کہ انکہ جو ارڈنگ پرسیر ہے اس میں بھی اچھال دیکھنے کو ملا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر diluted کی بات کریں گے تو 3 روپیہ 73 پیسہ کا ان کا earning پرسیر ہے جبکہ پچھلے quarter میں 3 روپیہ 12 پیسے کا تھا جبکہ پچھلے دسمبر quarter میں 2 روپیہ 2 پیسے کا تھا تو یہاں پہ ان کا جو EPS ہے وہ increase کیا ہے تو چلیے اس کے NPA کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ net NPA کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا net NPA 1.18% کا ہے اس quarter میں جبکہ پچھلے quarter میں 1.26% کا تھا جبکہ پچھلے year دسمبر quarter میں ان کا جو net NPA تھا وہ 1.85% کا تھا تو فرنڈز ان کا جو net NPA ہے وہ آپ کو quarterly buys بھی decrease کیا ہے اور yearly buys بھی decrease کیا ہے تو فرنڈز یہ ایک اچھا سنکیت ہے کہ اس بینک کے اوپر جو burden ہے NPA کا وہ کافی حد تک release ہوتے ہوئے جا رہا ہے تو فرنڈز ان کا جو اس وار کا result دیکھنے کو ملا ہے وہ بہتر دیکھنے کو ملا ہے اور اس کا پینام اس کے جو سیئر پرائز ہے اس پہ بھی آپ کو آنے والے کچھ دینوں میں دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا سیئر پرائز آپ کو اوپر کی طرف move کرتے ہوئے دیکھے گی تو فرنڈز آج کے لئے اتنا ہی آپ کا دین شوب ہو